بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے وضل و کرم سے خیر خیر کے ساتھ ہوں گے تو آج ساں آپ کے لئے بہت ہی زبردار اور ڈیفرنٹ ٹھیکے سے کڑی کی ریسپی لے کے آئے ہوں آپ بینہ جھنجٹ کے پکونوں کے بغائے بھی بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی کڑی بنا سکتے ہیں تو آپ میری ویڈیو کو این تک دیکھئے گا اگر ہمیں چینل پر نیو ہے تو ہمیں چینل کو سبسکرائب کر لیں سال کے بیل آئیکن کو دبانے تک میری آنے والی ہان نہیں ریسپی کی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے تو آئیے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں زبردارسی کڑی کڑی بنانے کے لئے میں نے ایک لیٹر لسی لیا لسی کے ساتھ اچھکڑی بنائیں گے بہت ہی زبردارس اور کھٹی جو ہے وہ ہماری کڑی بنے گی اس میں سے ہاف جو ہے یہ گول میں ڈالوں گی لسی کو تھوڑا سا ہم اس بول میں شامل کر لیں گے میں نے آدھی لسی جو Hurd اس بول میں نکال لی ہیں یہ تین کھانے کے چمچھ جہاں بنائے پڑی بیسن کے جہاں تو شامل کر لیں گے اس کو اچھے طریقے سآلے میں چھانل کر لیں گے بیسن کو دیکھے پڑی باقی باڑی لسی جو مثل کر لیں گے جو اچھے mientrasی کو آئم گے اور اسے اچھی طرح سے اس میں بھی میکس کر لیں گے اب کڑی کا مسالہ تیار کر لیتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کڑی کے لئے مسالہ تیار کر لیتے ہیں اس کے لئے میں نے کڑاہی میں تقریباً آدھا کب کھین شامل کر لیا ہے کہ یہ اچھے سے ملٹ ہو گیا تو اس میں یہ ایک میڈیم سائز کا پیاز ہے میں نے باری کاٹ سیا ہے یہ شامل کر دوں گی اور پیاز کو فرائی کر لیں گے لائٹ گولڈن کلر ہونے تک پیاز جو ہیں وہ لائٹ گولڈن ہو گے اس میں سوال سا پانی شامل کر لیں گے اس کے ساتھ یہ ایک عدد باری کٹی بھی ہری میچ ہے یہ شامل کر دوں گی اور اس میں درائی مسالے شامل کر لیتے ہیں ایک چمچ نمک نمک آپ اپنے ٹیس کی ساب سے کم یا زیادہ بھی جا سکتے ہیں ایک چمچ ہی لائے مچوں پا پورڈر ایک چمچ لائے کھوٹی بھی مرچ ایک چمچ ہلتی سارے مسالے شامل کر کے اسے اچھے سے میکس کر لیں گے کھڑی کا مسالہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے بھون گیا ہے تو اب اس میں جو میں نے بیسن اور لسی مکس کر کے رکھتے ہیں وہ شامل کر لیتے ہیں جو لسی اور بیسن مکس کر کے رکھا تھا یہ اس میں شامل کر لیتے ہیں تھوڑا سا پانی اس میں اور شامل کر لوں گی اور اب اسے میڈیم آنچ پہ کھڑی کے گارہ ہونے تک پکنے دیں گے کھڑی کو پکتے ہوئے دس سے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھتے ہیں کھڑی جو ہے یہ کھڑی ہونا شروع ہو گیا تو اس میں ایک سے دو مسالے جو ہیں وہ اور شامل کر لیتے ہیں اس میں آدھا چمچ کھڑی ملچوپا پورڈر آدھا چمچ ہی گرہ مسالہ پورڈر شامل کر لیں گے اور اسے اچھے طریقے سے میکس کر لوں گی اب مزید اسے پان سے چھے میں گارہ ہونے تک پکنے دیں گے آج میں کھڑی کو بہت ہی ڈیفرنٹ ٹی کے سے بنا رہی ہوں تو آج پکوڑوں کے جگہ یہ بھونڈی شامل کریں گے تو میں نے آدھا پوک بھونڈی لی ہے تو اسے بول میں پانی شامل کر لیا ہے اسے بھونڈی کو جو ہے وہ بول میں ڈال دوں گی اور اسے بھگو کے تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں گے کھڑی کو پکتے میں مزید پان سے چھ منٹ ہو چکے ہیں دیکھیں زبردستی کھڑی جو ہے یہ گاڑی ہو گئی ہے تو اب اس میں میں بھونڈی جو بھگو کے رکھی تھی میں نے پانی سے نکال لیا آپ اس میں شامل کر لیں گے اس کے ساتھ بھی میں اسے تھوڑی دیر کے لیے پکھنے دوں گی تو یہ ہماری زبردستی اور چھٹ پٹ سے جو ہے وہ کھڑی کی ریسپی تیار ہو گیا آپ بغیر پکوڑوں کے بھی جو ہے وہ کھڑی بنا سکتے ہیں بغیر چھنجٹ کے کھڑی جو ہے یہ تیار ہو چکی ہے تو اب میں اسے ڈی شوٹ کر لیتی ہوں اور اس کا ترکہ تیار کر لیتی ہیں ترکہ بنانے کے لیے پین میں کوکنگ آئی شامل کر لوں گی کوئیر کو تھوڑا سا گرم ہونے دیں گے اس میں ہاف چم سیاہ شامل کر لوں گی اس کے ساتھ ہی اس میں یہ تین سابت دال میں شامل کر دیں گے اور کٹی ہوئی ہری میر سے کھڑی 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 تو یہ ہمارا زبردستی ترکہ تیار ہو گیا ہے تو اب اسے کھڑی کو پر لگا لیتی ہوں تو یہ ہماری زبردستی اور جھاٹ پڑسی مزددستی کھڑی تیار ہے اگر آپ ہمیں یہ ریسپی اچھی لگی تو اس کو لائک کریں ہم نے دوستوں اور فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں سا لگے بیل آئیکن کو دبانیں تاکہ میرے آنے والے ہاں نئی لیتس ریسپی کی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو میننیں انشاءاللہ نیکس کسی زبردستی ریسپی کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملکات ہوگی اللہ حافظ